دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں میں روٹین کے حفاظتی ٹیکوں کے علاوہ ایک اور ٹیکہ بھی بچوں کو پیدائش پر لگایا جاتا ہے جی ہاں یہ ایک وائٹیمن کا ٹیکہ ہوتا ہے جسے وائٹیمن کے کہتے ہیں یہ پیدائش پر ہی لگانا کیوں ضروری ہوتا ہے اور یہ نہ لگوانے کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں آج ہم ان سوالات کے جواب اور وائٹیمن کے سے مطالق دیگر اہم معلومات کے بارے میں بات کریں گے وائٹیمن کے کیا کام کرتا ہے؟ دوستو خون کا ایک خاص حد تک گاڑا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور وائٹیمن کے اس کو گاڑا رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے ہماری خون کی نالیوں میں انتہائی چھوٹے نہ نظر آنے والے سراغ ہوتے ہیں جو اگر خون کسی وجہ سے پتلا ہو جائے تو یہ بہ کر جلت یا کسی دوسرے عزب میں جمع ہو کر انتہائی پیچیدہ صورتحال پیدا کر سکتے ہیں اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہمارا جگر وائٹیمن کے کی مدد سے کچھ مادے بناتا ہے جن کو پلوٹنگ فیکٹرز کہا جاتا ہے یہ مادے نہ صرف خون کو اتنا گاڑا رکھتے ہیں جتنا ہونا چاہیے بلکہ یہ بہ کر زخم اور چھوٹ آنے کی صورت میں اس سپیسیفک جگہ پر جہاں پر چھوٹ لگتی ہے وہاں پر آ کر جم جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مزید خون کے بہاؤ کو روپ دیتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو بظاہر ہلکی سی چھوٹ کی صورت میں انتہائی زیادہ خون بہ سکتا ہے جو جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اب سوال یہ بھی ہے کہ بچے کے جسم میں وائٹیمن کے کی کمی کیوں ہوتی ہے دوستو پیدائش کے وقت بچے کے جسم میں وائٹیمن کے کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کیونکہ یہ وائٹیمن وائٹیمن ماغ کے جسم سے بچے میں منتقل نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ ماغ کے دودھ میں پایا جاتا ہے اس کمی کی وجہ سے بچہ کلوٹنگ فیکٹرز بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا جس کا نتیجہ جسم کے مختلف حصوں جیسے آنتیں دماغ وغیرہ میں خون رسنے کی صورت میں نکل سکتا ہے یہ صورتحال بچے کی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے میڈگل ریسرچ نے کہیں ثابت کیا ہے کہ پیدائش کے وقت وائٹیمن کے کا انجیکشن ان خطرات سے بچنے کا بہترین اور واحد طریقہ ہے کیا وائٹیمن کی جو کمی ہوتی ہے وائٹیمن کے کی یہ سب بچوں میں ہوتی ہے کیا اس انجیکشن کی سب بچوں کو پیدائش کی فوراً بات ضرورت ہوتی ہے تو ان دونوں سوالوں کے جوابات میں دے دوں کہ اکثر واردین کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا ان کے بچے میں وائٹیمن کی کمی ہے بھی یا نہیں کیا وہ پیدائش کے فوراً بات انجیکشن لگوانے کی بجائے اس بات کا انتظار کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے میں وائٹیمن کی کی کمی کے کوئی آثار ظاہر ہوں یا نہیں اس بارے میں اہم بات یہ ہے کہ پیدائشی طور پر وائٹیمن کی کی جسم میں مقدار کے لحاظ سے سب بچے ایک جیسے ہوتے ہیں اس لیے اس کی کمی کی وجہ سے پیچیدگیوں کا سامنا کرنے کے امکانات بھی سب بچوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں وائٹیمن کی کا انجیکشن پیدائش کے فوراً بعد لگوانا اس لیے ضروری ہے کہ بچے کے جسم میں اندرونی طور پر رسنے والا خون دیکھا نہیں جا سکتا اس لیے ماں باپ اس بات سے واقف ہی نہیں ہو پاتے کہ ان کے بچے کے جسم میں کوئی مسئلہ ہے اور اس کو علاج کی ضرورت ہے ٹالچ میں التوار مختلف قسم کی پیچیدگیوں کا سبب بنتا ہے کچھ لوگوں میں یہ تاثر دیکھا گیا ہے کہ وائٹیمن کی کی کمی کی وجہ سے خون کے رسنے یا بہنے کے امکانات صرف زندگی کے ابتدائی سات آٹھ دنوں میں ہوتے ہیں پر ایسا ہرگز نہیں ہے ہر لحاظ سے صحت مند بچے کا بھی چھے ماہ کی عمر تک وائٹیمن کی کی کمی کے اثرات سے سامنا ہو سکتا ہے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا وائٹیمن کی کی کمی سے متاثر ہونے والے بچوں کی شہرہ بہت کم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہسپتالوں میں پیدا ہونے والے اکثر بچوں کو پیدائش کے وقت وائٹیمن کی کا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ ناقابل تلافی نقصان سے بچ جاتا ہے جن ممالک میں پیدائش کے وقت وائٹیمن کی کا استعمال عام نہیں ہے ان ممالک میں اس کی کمی کے نقصانات کی شہرہ زیادہ دیکھی گئی ہے وائٹیمن کی کی کمی کی وجہ سے خون کے رسنے کا کیا مطلب ہے کیا یہ واقعی ایک خطرناک مسئلہ ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ وائٹیمن کی کی کمی کی وجہ سے خون کو جمانے والے مادے نہیں بنتے اور خون کسی بھی عزو میں رس سکتا ہے بالخصوص آنتوں اور دماغ میں خون کا رسنا کافی خطرناک ہو سکتا ہے یہ عمل کافی تیزی سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے کی فوری طبیع امداد بھی ممکن نہیں ہوتی ایک تحقیق کے مطابق وائٹیمن کی کی کمی کا شکار ہر دو سو پچاس میں سے ایک بچے میں خون رسنے کا واقعہ ہوتا ہے اور ان بچوں میں سے ہر پانچ میں سے ایک موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں بلکل اسی طرح تقریباً نصف بچوں کو اس کی وجہ سے مستقل دماغی نقصان پہنچتا ہے چند بچوں کو خون لگوانے کی اور چند کو علاج کیلئے آپریشن کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس سارے عمل میں مسئلہ یا تو ماں باپ کو اس سارے صورتحال کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے یا پھر کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو وائٹیمن کی کا انجیکشن لگوانے سے اس لئے گریز کرتے ہیں کہ کہیں اس انجیکشن کے مزر اثرات ان کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دیں لیکن کیا واقعی اس انجیکشن کے کوئی مزر اثرات ہوتے ہیں دوستو وائٹیمن کی کا انجیکشن ایک بے ضرر انجیکشن ہے اس کی وجہ سے انجیکشن لگنے کی جگہ پر کچھ دیر کے لئے درد ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے کوئی مزر اثرات نہیں ہے اس کے تمام اجزاء بے ضرر ہیں اور بچے کو کسی طرح خطرے میں نہیں ڈالتے اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا وائٹیمن کی کی انجیکشن میں مقدار جہاں پہ کلوٹنگ فیکٹرز بنانے کا کام کرتا ہے باقی وائٹیمن بچے کے خون میں آہستہ آہستہ دو تین مہینے کے عرصے میں داخل ہوتا ہے تاکہ جب تک بچے کے خوراک میں وائٹیمن کی کی مناسب مقدار شامل نہیں ہوتی تب تک بچے کو وائٹیمن کی کی کمی نہ ہو اب سوال یہ ہے کہ کیا ماں کا اپنی خوراک میں وائٹیمن کی بڑھانا ماں کے دودھ میں وائٹیمن کی مقدار بڑھا دیتا ہے دوستو اگرچہ ڈاکٹر ماں کی خوراک میں مناسب وائٹیمن ہونے کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں لیکن ماں کے خوراک سے ماں کے دودھ میں وائٹیمن کی کی مقدار میں ہلکا سا فرق ہی آسکتا ہے یہ فرق بچے کی تمام ضروریات پورا کرنے کے لیے جو ہے کلوٹنگ فیکٹرز جو بناتے ہیں اس کے لیے کافی نہیں ہوتا کیونکہ بچے کو یہ وائٹیمن کا انجیکشن نہ صرف فوری طور پر چاہیے ہوتا ہے بلکہ یہ آئندہ چند مہینوں کی ضرورت بھی پوری کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہڈیوں کی نشونما کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے ماں کے دودھ میں موجود خوراک بچے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہوتی ہے بچے کے نازک جسم کو دیکھتے ہوئے ماں باپ کے لیے انجیکشن سے ہونے والی تکلیف کا تصور تکلیف دے ہوتا ہے ایسے میں بچے کو انجیکشن لگتے وقت دودھ یا چوسنی دینا اور گودھ میں لے کر رکھنا بچے کے لیے آرام دے ہوتے ہیں انجیکشن نہ لگنے سے ہونے والی کمی کی صورت میں بچے کا جن پیچھیتگیوں سے سامنا ہوتا ہے وہ اور ان کا علاج انجیکشن لگنے سے ہونے والی تکلیف کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ تکلیف دے ہوتے ہیں یہ تمام معلومات جان کر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وائٹمن کی کا انجیکشن بچے کو کوئی نقصہ نہیں پہنچاتا لیکن اس کی کمی سے بچہ ہمیشہ کے لیے معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے جس بیماری سے بچنا بہت آسان اور بے ضرر ہو لیکن نتائج اور علاج خطرناک اور تکلیف دے ہوں اس صورت میں بھی بچاؤ کی کوشش کرنا ہی واحد حل ہے دوستو یقیناً آج کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ